جریر ابسر بن قاسم اور شعبہ سے بھی سابقہ سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت پیان کی گئی ہے شعبہ کی روایت میں ہے سلیمان عامر سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے زکوان سے سنا انہوں نے ابو صالح زکوان سے اپنی سماہ کی وضاحت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ایک معاویہ بن سلام تیمشقی نے یہیہ بن ابی قصیر سے روایت کی کہ ابو قلابہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حدیویہ کے مقام پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہونے کی پختہ قسم کھائی اور جس بات پر اس نے قسم کھائی اس میں وہ جھوٹا تھا تو وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے کہا یعنی اس کا عمل ویسا ہی ہے اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا اور کسی شخص پر اس چیز کی نظر پوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو دو حشام دستوائی نے یحییٰ بن نبی قصیر سے سابقہ سنت کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس کے بارے میں مانی ہوئی نظر اس کے ذمہ نہیں ہے مومن پر لانت بھیجنا گناہ کے اعتبار سے اس کے قتل کے مترادف ہے اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا اور جس نے مال میں اضافے کے لئے جھوٹا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے قلت ہی میں اضافہ کرے گا اور جس نے ایسی قسم جو فیصلے کے لئے ناگزیر ہو جھوٹی کائی اس کا بھی یہی حال ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تین شعبان ایوب سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ عنہ سے روایت کی نیز سفیان سولی نبی خالد حضہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی چھوٹے قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق اسی مذہب سے ہوگا اور جس نے اپنے آپ کسی چیز سے قتل کیا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا یہ سفیان کی بیان کردہ حدیث ہے اور شعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی چھوٹے قسم کھائی اس روایت میں جان بوجھ کر کے الفاظ نہیں تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے زباہ کر ڈالا اسے قیامت کے دن اسی چیز سے زباہ کیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 304 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ قنین میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جسے مسلمان کہا جاتا تھا فرمایا یہ جہنمیوں میں سے ہے جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آدمی نے بڑی زوردار جنگ لڑی جس کی وجہ سے اسے زخم لگ گئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا وہ جہنمیوں میں سے ہے اس نے تو آج بڑی شدید جنگ لڑی ہے اور وہ مر چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کی طرف جائے گا بعد مسلمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہونے لگے کہ ایسا جہانسار کیسے دوزغی ہو سکتا ہے لوگ اسی حالت میں تھے کہ بتایا گیا وہ مرا نہیں لیکن اسے شدید زخم لگے ہیں جب رات پڑی تو وہ اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا اس نے خودکشی کر لی آپ کو اس کی تلا دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا جو اسلام پر ہے اور بلا شبا اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائد کراتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پانچ حضرت سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کا آمنہ سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکرگاہ کی طرف پلٹے اور فریق ثانی اپنی لشکرگاہ کی طرف مڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک آدمی تھا جو دشمنوں کی صفوں سے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا ان کا تعاقب کرتا اور انہیں اپنی تلوار کا نشانہ بنا دیتا لوگوں نے کہا آج ہم میں سے فلانے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص اہلِ جہنمے سے ہے لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا میں مستقل طور پر اس کے ساتھ رہوں گا سہل رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آدمی اس کے ہمراہ نکلا جہاں وہ ٹھہر تھا وہی یہ ٹھہر جاتا اور جب وہ اپنی رفتار تیز کرتا تو اس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا آخر کار وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا اس نے جلد مر جانا جاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ یعنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی چھاتے کے درمیان رکھے پھر اپنی تلوار سے اپنا پورا وزن ڈال کر خودکشی کر لی وہ پیچھا کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا وہ آدمی جس کے باہرے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات سمجھا تھا اس پر میں نے لوگوں سے کہا میں تمہارے لیے اس کا پتہ لگاؤں گا میں اس کے پیچھے نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس نے جلدی مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ یعنی دستہ زمین پر اور اس کی دھار چھاتی کے درمیان رکھے پھر اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اور خود کو مار ڈالا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں کیسے کام کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی دوزخیوں کیسے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 306 شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن پسری کو کہتے ہوئے سنا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی تھا اسے پھوڑا نکلا جب اس نے اسے عذیت دی تو اس نے اپنے ترکش سے تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چیر دیا خون بند نہ ہوا حتیٰ کہ وہ مر گیا اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے کیونکہ اس نے خودکشی کے لیے ایسا کیا تھا پھر حسن نے مسجد کی طرف اپنا ہاتھ اونچا کیا اور کہا ہاں اللہ کے قسم یہ حدیث مجھے جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسے مسجد میں سنائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 307 شیبان کے بجائے جرین نے بیان کیا کہ میں نے حسن کو کہتے ہوئے سنا ہمیں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اسے مسجد میں یہ حدیث سنائی نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں یہ خطشہ ہے کہ جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوڑ باندھا ہے جندب رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا پھر اسی سابقہ حدیث جیسی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 308 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہا خیبر کی جنگ کا دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے فلان شہید ہے فلان شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے وہ شہید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کس نہیں میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا ابا چوری کرنے کی بنا پر آگ میں دیکھا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا انہوں نے کہا میں باہر نکلا اور لوگوں میں اعلان کیا متنبع رہو جنت میں مومنوں کے سوا اور کوئی داخل نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو نو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف نکلے اللہ نے ہمیں فتح انعیت فرمائی غنیبت میں ہمیں سونا یا چاندی نہ ملا غنیبت میں سامان غلہ اور کپڑے ملے پھر ہم وادی القرآن کی طرف چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو جزام قبیلے کے ایک آدمی نے جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا اور جزام کی شاخ بنو زبائب سے اس کا تعلق تھا آپ کو ہبہ کیا تھا جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام آپ کا پالان کھولنے کے لیے اٹھا اسے دور سے تیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اسے شہادت مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اورنے کی وہ جادر اس پر آگ کے شولے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی یہ سن کر لوگ خوف ستا ہو گئے ایک آدمی ایک یا دو تسمع لے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے لیے تھے یہ سن کر لوگ خوف ستا ہو گئے ایک آدمی ایک یا دو تسمع لے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول خیبر کے دن میں نے لیے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا ایک تسمع ہے یا آگ کے دو تسمع ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو دس حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تفیل بن عمر توسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ایک مضبوط قلعے اور تحفظ کے ضرورت ہے روایت کرنے والے نے کہا یہ ایک قلعہ تھا جو جاہلیت کے دور میں بنوداؤس کی ملکیت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشیف لے گئے تو تفیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی حجرت کر کے آپ کے پاس آگئے ان کے ساتھ ان کے قوم کے ایک آدمی نے بھی حجرت کی انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آدمی بیمار ہوا اور گھبرا گیا اس نے اپنے چوڑے پھل والے تیر لیے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کار ڈالے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہا حتیٰ کہ وہ مر گیا تفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھاپے ہوئے تھے تفیل رضی اللہ عنہ نے عالم خواب میں اسے کہا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا اس نے اپنے نبی کی طرف میری حجرت کے سبب مجھے بخش دیا انہوں نے پوچھا میں تمہیں دونوں ہاتھ ڈھاپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں اس نے کہا مجھ سے کہا گیا اپنا جو کچھ تم نے خود یہ خراب کیا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے تفیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے صحیح مسلم حدیث نمبر 311 عبدالعزیز بن محمد اور ابو القمہ فروی نے کہا ہمیں صفوان بن سلائم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد یعنی سلمان سے حدیث سنائی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ابو القمہ نے کہا ایک دانے کے برابر اور عبدالعزیز نے کہا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا مگر اس کی روح قبض کر لے گی یعنی ایک ذرہ بھی ہو لیکن ایمان ہو تو نفع بخش ہے صحیح مزلم حدیث نمبر تین سو بارہ حمد بن سلمہ نے ثابت بنانی سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب یہ آیت اتری یا ایوہا اللذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں اونچی مت کرو آیت کے آخر تک تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں تو جہنمی ہوں انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو عمر ثابت کو کیا ہوا کیا وہ بیمار ہیں سعد رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کے کسی بیماری کا پتہ نہیں جلا حضرت آنس نے کہا اس کے بعد سعد ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو ثابت رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند ہے اس بنا پر میں جہنمی ہوں سعد رضی اللہ عنہ نے اس جواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چودہ جعفر بن سلیمان نے کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائے کہ ثابت بن قیز بن شماس رضی اللہ عنہ انسار کے خطیب تھے جب یہ آیت ادری آگے ہماد کی سابقہ حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پندرہ جعفر بن سلیمان کے بجائے سلیمان بن مغیرہ نے ثابت بنانی سے نقل کرتے ہوئے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ جب یہ آیت ادری لا ترفعو اسواتکم فوق سوطن نبی انہوں نے بھی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو سولہ موتمیر کے والد سلیمان بن ترخان نے ثابت کے واسطے سے حضرت آنس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی کہ جب یہ آیت ادری آگے گزشتہ حدیث بیان کی لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا ہم انہیں اس طرح دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرد چل پھیر رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو سترہ منسون ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا جاہلیت کے آمال پر ہمارا مواخضہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا جاہلیت کے آمال پر مواخضہ نہیں ہوگا اور جس نے برے آمال کیے اس کا جاہلیت اور اسلام دونوں کے آمال پر مواخضہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھارہ وقی نے عمش کے واسطے سے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے جاہلیت میں جو عمل کیے کیا ان کی وجہ سے ہمارا مواخضہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے اس کا ان عمال پر مواخضہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے اور جس نے اسلام میں برے کام کیے وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھارہ عامش کے ایک اور شاگرد علی بن مصیر نے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو بیس ابن شماسہ مہاری رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم عمر بن عاصر رضی اللہ انہوں کے پاس حاضر ہوئے وہ موت کے صفحہ پر روانہ تھے روتے جاتے تھے اور اپنا جہرہ دیوار کی طرف کر لیا تھا ان کا بیٹا کہنے لگا ابباجان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلان چیز کی بشارت نہ دی تھی کیا فلان بات کی بشارت نہ دی تھی انہوں نے ہمارے طرف رخ کیا اور کہا جو کچھ ہم آئندہ کے لئے تیار کرتے ہیں یقیناً اس میں سے بہترین یہ قواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں تین درجوں یعنی مرحلوں میں رہا پہلا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھ سے زیادہ بغس کسی کو نہ تھا اور نہ اس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پسند تھی کہ میں آپ پر قابو پا کر آپ کو قتل کر دوں اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا دوسرے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اپنا دائیں ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے بیعت کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ بڑھائیا کہا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھیچ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا ہوا ہے میں نے عرض کی میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں فرمایا کیا شرط رکھنا چاہتے ہو میں نے عرض کی یہ شرط کہ مجھے معافی مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ساقت کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ساقت کر دیتی ہے جو اس ہجرت سے پہلے کیے گئے تھے اور حج ان سب کناہوں کو ساقت کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کے تھے اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کر میری نظر میں کسی کی عظمت تھی میں آپ کی عظمت کی بنا پر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہ سکتا تھا اور اگر مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نہ سکوں گا کیونکہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھتا ہی نہ تھا اور اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا پھر تیسرا مرحلہ آیا پھر تیسرا مرحلہ یہ آیا ہم نے کچھ چیزوں کی ذمہ داری لے لی میں نہیں جانتا ان میں میرا حال کیسا رہا جب میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے نہ ہی آگ ساتھ ہو اور جب تم مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر دعا کرتے ہوئے ٹھہرنا جتنی دیر میں اون سبا کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے تاکہ میں تمہاری وجہ سے اپنی نئی منزل کے ساتھ معنوس ہو جاؤں اور دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کو کیا چواب دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اکیس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماں سے روایت ہے کہ جاہلی دور میں مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے تھے تو بہت کیے تھے اور زنہ کیا تھا تو بہت کیا تھا پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ جو کچھ فرماتے ہیں اور جس راستے کی دعوت دیتے ہیں یقیناً وہ بہت اچھا ہے اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں ان کا کفارہ ہو سکتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اللہ کے حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق حلاق نہیں کرتے اور نہ زنہ کے مرتقی بھوتے ہیں اور یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا یعنی ہر مسلمان پر ان عبدی احکام کی پابندی ضروری ہے اور یہ آیت نازل ہوئی اے میرے بندوں جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یعنی جو اسلام سے پہلے یہ کام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 322 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہیں حکیم بن حضام رضی اللہ و انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ان کاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے خاطر کرتا تھا مجھے ان کا کچھ حجر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نئے کام پہلے کر چکے ہو تم نے ان سمیت اسلام قبول کیا ہے تحنس کا مطلب ہے عبادت قزاری صحیح مسلم حدیث نمبر 323 یونس کے بجائے صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حکیم بن حضام رضی اللہ و انہوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول آپ ان اعمال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا یعنی صدقہ و خیرات غلاموں کو آزاد کرنا اور صلح رحمی کیا ان کا عجر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہو تم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو یعنی تمہارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تصدیق کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چوبیس ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگیت معمر نے اسی سابقہ سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی نیز ایک دوسری سنت کے ساتھ ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والے سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت حاکیم بن حضام رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ بھلائی کی چیزیں یعنی کام جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا ہشام نے کہا ان کی مراد تھی کہ میں نیکی کے لیے کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جو تم نے پہلے کی میں نے کہا اللہ کے قسم میں نے جو نیک کام جاہلیت میں کیے تھے ان میں سے کوئی عمل نہیں چھوڑوں گا مگر اس جیسے کام اسلام میں بھی کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پچیس عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سنت سے روایت کی کہ حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت میں سو غلام آزاد کیے تھے اور سو ان سواری کے لیے مستحقین کو دیے تھے پھر اسلام لانے کے بعد دوبارہ سو غلام آزاد کیے اور سو ان سواری کے لیے دیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے آگے مذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چھبیس عبداللہ بن عدریس ابو معاویہ اور وقیع نے عامش سے حدیث سنائی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب یہ آیت ادری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ آیت گرہاں گزری اور انہوں نے گزارش کی ہم میں سے کون ہیں جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو ظلم وہ ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ستائیس اسحاق بن ابراہیم اور علی بن حشرم نے کہا ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی نیز منجاب بن حارس تمیمی نے کہا ہمیں ابن مصحر نے خبر دی نیز ابو قرائب نے کہا ہمیں ابن عدریس نے خبر دی پھر ان تینوں یعنی عیسیٰ ابن مصحر اور ابن عدریس نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ابو قرائب نے کہا ابن عدریس نے کہا پہلے مجھے میرے والے نے ابان بن تغلب سے اور انہوں نے اعمش سے روایت کی پھر میں نے یہ روایت خود انہی یعنی اعمش سے سنی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھائیس حضرت ابو قرائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کہے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تعالیٰ اس پر تمہارا معاصبہ کرے گا پھر جسے چاہے کا بخش دے گا اور جسے چاہے کا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گرہاں گزری کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول پہلے ہمیں ایسے عمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں نماز روزہ جہاد اور صدقہ اور اب ہم پر یہ آیت ادری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی ہم نے سنا اور نافرمانی کی بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی اے ہمارے رب تیری بخشی چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے جب صحابہ یہ الفاظ دھورانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر روا ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر ناصل کی گئی اور سارے مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور کہا ہم ایمان لانے میں اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب تیری بخشی چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے چنانچہ جب انہوں نے یہ مان کر اس پر عمل کیا تو اللہ عزبہ جل نے اس آیت کے ابتدائی معنی منصور کرتے ہوئے یہ آئیت نازل فرمائی اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس نے جو نیکی کمائی اور جو برائی کمائی اس کا وابال اسی پر ہے اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا معاخضہ نہ کرنا اللہ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے فرمایا ہاں پھر کہا اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اللہ نے فرمایا ہاں پھر کہا اور ہم سے ترگزر فرما اور ہم میں بخش دے اور ہم پر مہربانی فرما تو ہی ہمارا کارساز ہے بس تو کافروں کے مقابلے میں ہمارے مدد فرما اللہ نے فرمایا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو انتیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب یہ آئر نازل ہوئی تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ اس پر تمہارا مواخضہ کرے گا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز یعنی شدید خوف کی کیفیت کہ حکامِ الٰہی کے استقاضے پر عمل نہ ہو سکے گا در آئی جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے تسلیم کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس پر اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ آیت اتاری اللہ تعالی کسی نفس پر اس کی طاقہ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اسی کے لئے ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر وبال پڑتا ہے اس برائی کا جس کا اس نے ارتکاب کیا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا چھوک جائیں تو ہمارا معاخضہ نہ کرنا اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے فرمایا میں نے ایسا کر دیا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تیس ابو عوانہ نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک وہ ان کو زبان پر نہ لائیں یا ان پر عمل نہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تیس سعیق بن ابو عروبہ نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن اوفا سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگزر فرمایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں جب تک اس پر عمل یا کلام نہ کریں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تیس مصار حشام اور شیبان سب نے قطادہ سے سابقہ سنت کے ساتھ اسی حدیث کی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تیس عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو اگر وہ اس کو کر گزرے تو اسے ایک برائی لکھو اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی لکھ لو پھر اگر اس پر عمل کرے تو دس نیکیاں لکھو صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چونتیس علا کے والد عبد الرحمن بن یعقوب نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھوں گا پھر اگر وہ اسے کر لے تو میں اس کو دس سے سات سو گناہ تک لکھوں گا اور جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے اور اس کو عمل میں نہ لائے تو اس میں اس بندے کے خلاف نہیں لکھوں گا پھر اگر وہ اس پر عمل کرے تو میں ایک برائی لکھوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پینتیس ہمام بھن منبع نے روایت کرتے ہوئے کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی پھر انہوں نے کچھ حدیث ذکر کی ان میں سے ایک یہ ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا بندہ دل میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک عمل نہ کرے پھر اگر اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے دس گناہ لکھ لیتا ہوں اور جب دل میں برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے جب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر یعنی ایک ہی برائی لکھتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے کہا اے رب یہ تیرا بندہ ہے برائی کرنا جاتا ہے اور اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اس پر نظر رکھو پس اگر وہ برائی کرے تو اس کے برابر یعنی ایک برائی لکھ لو اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لئے اسے ایک نیکی لکھو کیونکہ اس نے میری خاطر اسے چھوڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کو خالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے دس گنا سے لے کر سگنا تک لکھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے اسے اس کے لئے ایک ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 334 ابن سرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا اس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کیا اس کے لئے دس سے سات سو کنا تک نیکیہ لکھی جاتی ہیں اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کا ارتکاب نہیں کیا تو وہ نہیں لکھی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا تو وہ لکھی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 337 السلام انہوں نے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان حدیث میں سے جنہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی ہیں پھر ان کے تفصیل بتائی ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی نہیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی اور اگر نیکی کا ارادہ کیا پھر وہ نیکی کر ڈالے تو اللہ عز و جل نے اسے اپنے ہاں دس سے سات سو گناہ یا اس سے زیادہ گناہ تک لکھ لیا اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس کا ارتکاب نہ کیا تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھی اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو اللہ نے ایک برائی لکھی صحیح مسلم حدیث نمبر 338 جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبدالوارس کی حدیث کے ہممانہ روایت کی اور یہ اضافہ کیا یا اللہ نے اسے مٹا دیا اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو خود ہلاک ہونے والا ہے یعنی کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا جعفر بن سلیمان نے جعد ابو عثمان سے عبدالوارس کی حدیث کے ہممانہ روایت کی اور یہ اضافہ کیا یا اللہ نے اسے مٹا دیا اور اللہ کے ہاں صرف وہی حلاق ہوتا ہے جو خود حلاق ہونے والا ہے کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تباہی سے نہ بچ سکا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تالیس سحیل نے اپنے والد سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا ہم اپنے دلوں میں ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سنگین سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسا محسوس کیا ہے انہوں نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سریح ایمان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چالیس عمش نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اکتالیس حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو خالص ایمان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو بیالیس صفیان نے حشام سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد یعنی اروہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے فضول سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ سوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے جو شخص ایسی کچی دل میں پائے تو کہے میں اللہ پر ایمان لائے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو تین تالیس ابو سعید معدب نے حشام بن اروہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب میں کہتا ہے اللہ نے پھر اوپر والی روایت کی طرح بیان کی اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے کے الفاظ کا اضافہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو چوالیس ابن شہب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن مسلم نے اپنے چچا محمد بن مسلم زہری سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے اروہ بن سبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلا فلا چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا جب بعد یہاں تک پہنچے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے اور مزید سوچنے سے رک جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو پنتالیس اقیل بن خالی نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا مجھے اروہ بن زبین نے خبر دی کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے فلا فلا چیز کو کس نے پیدا کیا حتیٰ کہ اسے کہتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا سو جب بات یہاں تک پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے یہ حدیث ابن شہاب کے بھتیجے کی بیان کردہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 346 عبدالوارض بن عبدالصمت کے دادا عبدالوارض بن سعید نے ایوب سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ابن سیرین نے کہا اس وقت حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا مجھ سے دو آدمیوں نے یہی سوال کیا تھا اور یہ تیسرا ہے یا کہا مجھ سے ایک آدمی نے پہلے یہ سوال کیا تھا اور یہ دوسرا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 347 اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے انہوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے باقی حدیث عبدالوارس کی حدیث کی مانت ہے تاہم انہوں نے سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا لیکن آخر میں یہ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 348 ابو سالمہ نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو غریرہ لوگ ہمیشہ تم سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہیں گے یہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ایک دفعہ جم میں مسجد میں تھا تو میرے پاس کچھ بد دعائے اور کہنے لگے اے ابو غریرہ یہ اللہ ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے ابو سالمہ نے کہا تب انہوں نے مٹھی میں کنگر پکڑے اور ان پر پھینکے اور کہا اٹھو اٹھو یہاں سے جاؤ میرے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکل سچ فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 34 یزید بن عصم نے کہا میں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو کس نے پیدا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 350 محمد بن فضیل نے مختار بن فلفل سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا آپ کی عمد کے لوگ کہتے رہیں گے یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے یہاں تک کہیں گے یہ اللہ ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 351 اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں جریر نے خبر دی نیز ابو بکر بن نبی شہیبہ نے کہا ہمیں حسن بن علی نے زائدہ سے حدیث سنائی اور ان دونوں یعنی جریر اور زائدہ نے مختار سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تاہم اسحاق کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے یعنی اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک آپ کی امت صحیح مسلم حدیث نمبر 352 معبد بن قعب سلمی نے اپنے بھائی عبداللہ بن قعب سے انہوں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حاق مارا اللہ نے اس کے لئے آنکھ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے وہ پیلوں کے درخت کی ایک شاہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 353 محمد بن قعب سے روایت ہے انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن قعب سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ابو امام حارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی معنی حدیث سنی صحیح مسلم حدیث نمبر 354 عمش نے ابو وائل سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لئے ایسی قسم کھائی جس کے لئے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جھوٹا ہے وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا انہوں یعنی وائل نے کہا اس موقع پر حضرت عشعس بن قعیس رضی اللہ عنہ مجلس میں داخل ہوئے اور کہا ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں ابو عبدالرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں لوگوں نے کہا اس اس طرح بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہا ابو عبدالرحمن نے سچ کہا یہ آیت میرے ہی معاملے میں ناجل ہوئی میرے اور ایک آدمی کے درمیان یمن کے ایک زمین کا معاملہ تھا میں اس کے ساتھ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے گیا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے میں نے عرض کی نہیں آپ نے فرمایا تو پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا تب وہ قسم کھا لے گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایسے قسم کھائی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اس پر یہ آیت اتری بلا شبا جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنے قسموں کا سودہ تھوڑی قیمت پر کرتے ہیں آیت کے آخر تک صحیح مسلم حدیث نمبر 355 آمش کے بجائے منصور نے ابو وائل سے اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو شخص ایسے قسم اٹھاتا ہے جس کی بنا پر وہ مال کا حق دار ٹھہرتا ہے اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا پھر آمش کی طرح روایت بیان کی البتہ اس میں انہوں نے کہا میرے اور ایک آدمی کے درمیان کونے کے بارے میں جھگڑا تھا ہم ہی جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دو گواہ ہوں یا اس کے قسم کے ساتھ فیصلہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 356 جامع بن ابی راشد اور عبد الملی بن آعین نے ابو وائل شقیق بن سلمہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی مسلمان شخص کے مال پر حق نہ ہوتے ہوئے قسم کھائی وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کتاب اللہ سے اس کا مستاق یعنی جس سے بات کی تصدیق ہو جائے پڑھا بلا شبا جو لوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے اہد یعنی میساق اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سے قیمت پر کرتے ہیں آخر آئے تک صحیح مسلم حدیث نمبر 357 سماغ نے القمہ بن وائل سے انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت وائی بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی حضر موت سے اور ایک کندہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا حضر امی یعنی حضر موت کے باشندے نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے جو میرے باپ کی تھی اور کندی نے کہا یہ میری زمین ہے میرے قبضے میں ہے میں اسے کاشت کرتا ہوں اس کا اس زمین میں کوئی حق نہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر امی سے کہا کیا تمہارے کوئی دلیل یعنی گواہی وغیرہ ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارے لیے اس کی قسم ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول بلا شما یہ آدمی بد کردار ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کس چیز پر قسم کھاتا ہے اور یہ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے اس قسم کی سوا کچھ نہیں مل سکتا وہ قسم کھانے چلا اور جب اس نے پیٹ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے اگر اس نے ظلم اور زیادتی سے اس شخص کمال کھانے کے لیے قسم کھائی تو بلا شباہ یہ شخص اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھاون زہر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ابو ولید سے حدیث سنائی زہر نے ان ابی الولید کے بجائے حدہ سنہ حشام بن عبد الملک یعنی ہمیں حشام بن عبد الملک نے حدیث سنائی کہا حشام بن عبد الملک نے کہا ہمیں ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے حدیث سنائی انہوں نے القمہ بن وائل سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا آپ کے پاس دو آدمی ایک قطع زمین پر جھگڑتے آئے دونوں میں ایک نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے دول جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کیا تھا وہ عمر القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا حریف ربیہ بن عبدان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تمہارا ثبوت یعنی شہادت اس نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب فیصلہ اس کے قسم پر ہوگا اس نے کہا تب تو وہ زمین لے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں حضرت وائل رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ قسم کھانے کے لئے اٹھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلم کرتے ہوئے کوئی زمین چھینی وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اس حاق نے اپنی روایت میں دوسرے فریق کا نام ربیع بن عیدان باق کے بجائے یا کے ساتھ بتایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 369 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھین نہ چاہے تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دو اس نے کہا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو فرمایا تم اسے لڑائی کرو اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شہید ہوگے اس نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے قتل کر دوں فرمایا وہ دو زخی ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ساٹھ عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جرائج نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے سلمان آہول نے خبر دی کہ عمر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ غلام ثابت نے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم اور عنبسہ بن عبی سفیان رضی اللہ عنہم کے درمیان وہ جھگڑا ہوا جو ہوا تو لڑائی کے لئے تیار ہو گئے اس وقت ان کے چاچا خالد بن عاص رضی اللہ عنہم سوار ہو کر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کے پاس گئے اور انہیں نصیحت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 361 ابن جوریج کے دوسرے شاگردوں محمد بن بکر اور ابو آسم نے اسی مسکورہ سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 362 ابو اشحب نے حسن بصری سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا عبید اللہ بن سیاد نے حضرت ماقل بن یسار موزنی رضی اللہ عنہ کے مرض الموت میں ان کی آیادت کی تو ماقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی ایسا بندہ جسے اللہ کسی رعایہ کا نگران بناتا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیہ سے دھوکہ کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 363 ابو اشحب کے بجائے یونس نے حسن سے روایت کی انہوں نے کہا عبید اللہ بن سیاد حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ اس وقت بیمار تھے اور ان کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگے میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے پہلے تمہیں نہیں سنائی تھی بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا نگران بناتا ہے اور موت کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ رعیت کے حقوق میں دھوکے بازے کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے عبید اللہ نے کہا کیا آپ نے پہلے مجھے یہ حدیث نہیں سنائی ماقل رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہیں نہیں سنائی یا میں تمہیں نہیں سنا سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 364 ایک اور سنت سے حشام سے روایت ہے انہوں نے کہا حسن نے کہا ہم ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کے آیادت کر رہے تھے کہ عبید اللہ بن سیاد آ گیا ماقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں تمہیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی پھر حشام نے باقی حدیث ان دونوں یعنی ابو الاشحب اور یونس کی حدیث کے مفہوم کے مطابق بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 365 ابو ملیح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کے آیادت کی تو ماقل رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں موت کی راہ میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کوئی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے پھر وہ ان کی بہبود کے لئے کوشش اور خیر خائی نہیں کرتا وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 366 ابو معاویہ اور وقع نے اعمش سے حدیث سنائی انہوں نے زید بن وحب سے اور انہوں نے حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائیں ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں آپ نے ہمیں بتایا امانت لوگوں کی دلوں کے نہان خانے میں اتری پھر قرآن اترا انہوں نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے جانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک بار سوئے گا تو اس کے دل میں امانت سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان فیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا پھر وہ ایک نیند لے گا تو بقیہ امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اور اس کا نشان ایک آبنی کی طرح رہ جائے گا جیسے تم انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکاؤ تو وہ حصہ پھول جاتا ہے اور تم اسے ابرا ہوا دیکھتے ہو حالانکہ اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اسے اپنے پاؤں پر لڑکایا پھر لوگ خرید و فروت کریں گے لیکن کوئی بھی پوری طرح امانت کی ادائیگی نہ کرے گا یہاں تک کہ کہا جائے گا فلا خاندان میں ایک آدمی امانتدار ہے نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کس قدر مضبوط ہے کتنا لائق ہے کیسا عقل مند ہے جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا پھر حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ پر ایک دور گزرا مجھے پرواہ نہیں تھی کہ میں تم سے کس کے ساتھ لیندن کروں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کو میرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تو اس کا حاکم اس کو میرے پاس لے آئے گا لیکن آج میں فلان اور فلان کی سوا تم میں سے کسی کے ساتھ لیندن نہیں کر سکتا صحیح مسلم حدیث نمبر 366 عامش کے دوسری شاگردوں عبداللہ بن نمیر وقیر اور عیسی بن یونس نے بھی اسی سنت کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 368 ابو خالد سلیمان بن حیان نے سعید بن تارق سے حدیث سنائی انہوں نے ربعی سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے انہوں نے پوچھا تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا کچھ لوگوں نے جواب دیا ہم نے یہ ذکر سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تم وہ آسماش مرال لے رہے ہو جو آدمی کو اس کے اہل مال اور پڑوسی کے بارے میں پیش آتی ہے انہوں نے کہا جی ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس فتنے یعنی اہل مال اور پڑوسی کے متعلق امور میں سرزد ہونے والے کتاہیوں کا کفارہ نماز روزہ اور صدقہ بن جاتے ہیں لیکن تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فتنے کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا میں نے سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے تیرا باپ اللہ ہی کا بندہ ہے کیوں سے تم سب بیٹا عطا ہوا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کی بنتی کی طرح تنکا تنکا ایک ایک کر کے اور جو دل ان سے سراب کر دیا گیا یعنی اس نے ان کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بسا لیا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند جس پر پانی کی بون بھی نہیں ٹکتی جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے قریب ہے کہ اسے توڑ دیا جائے گا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تیرا باہب نہ رہے کیا توڑ دیا جائے گا اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ اسے دوبارہ بند کیا جا سکے میں نے کہا نہیں بلکہ توڑ دیا جائے گا اور میں نے انہیں بتا دیا وہ دروازہ آدمی ہے جسے قتل کر دیا جائے گا یا فوت ہو جائے گا حضیفہ نے کہا میں نے انہیں حدیث سنائی کوئی مخالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں ابو خالد نے کہا میں نے سعج سے پوچھا ابو مالک اسودو مربادن سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا کالے رنگ میں شدید سفیدی یعنی مٹیالے رنگ کہا میں نے پوچھا الکوزو مجخیہ سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا الٹا کیا ہوا کوزہ صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اونتر مروان فزاری نے کہا ہمیں ابو مالک اسچائی نے حضرت ربعی سے حدیث سنائی انہوں نے کہا جب حضیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کر ہمیں باتیں سنانے لگے اور کہا کل جب میں امیر المومنی کی مجلس میں بیٹھا تو انہوں نے اپنے رفاقہ سے پوچھا تم میں سے کس نے فتنوں کے بارے میں یاد رکھا ہوا ہے پھر مروان فزاری نے ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث پیان کی لیکن مربادم مجاخیہ سے متعلق ابو مالک کی تفسیر ذکر نہیں کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ستر نوعی بن ابہن نے ربع بن حراج سے اور انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم میں کون ہمیں بتائے گا اور ان میں حضیفہ رضی اللہ عنہ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا تھا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں آگے ابو مالک کی وہی روایت بیان کی ہے جو انہوں نے ربعی سے بیان کی اور اس میں حضیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں نے انہیں حدیث سنائی تھی مخالطے میں ڈالنے والی باتیں نہیں یعنی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 371 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثے سے ہوا اور ان قریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا خوشبختی ہے اجنبیوں کے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر 372 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت میں اور پھر غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا اور وہ سمٹ کر دونوں مسجدوں یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں آ جائے گا جیسے سامپ سمٹ کر اپنے سوراہ یعنی بل میں چلا جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 373 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ایمان مدینہ کی جانب یوں سی مٹائے گا جیسے سامپ اپنے بل کی جانب سی مٹاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 374 حماد نے کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 375 معمر نے ثابت سے خبر دی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 376 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں یعنی اسلام کا کلمہ پڑتے ہیں حضیفہ نے کہا تب ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ہم پر کوئی مسئیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے جبکہ ہم چھ ساتھ سو کے درمیان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ٹال دیے جاؤ پھر ہم آزمائش میں ٹال دیے گئے یہاں تک کہ ہم میں سے حدیث نمبر تین سو ستتر سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے عامر بن سعید بن ابی وقعات سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول فلاں کو بھی دیجئے کیونکہ وہ مومن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان ہے میں تین بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں یا مسلمان ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مورے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اس ڈرسے کہ کہیں اللہ اس کو اندھے مو آگ میں نہ ڈال دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اٹھتر ابن شہاب زہری کے بھتیجے نے اپنے چچا سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے آمیر بن سعد بن ابی وقاس نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ عطا فرمایا سعد رضی اللہ عنہ بھی ان میں بیٹھے تھے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا اسے کچھ عطا نہ فرمایا حالانکہ ان سب سے وہی مجھے زیادہ اچھا لگتا تھا چنانچہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے فلان سے احراز کیوں فرمایا اللہ کے قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان سعد نے کہا پھر میں تھوڑی دیر کے لئے چھپ ہو گیا پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول فلان سے آپ نے احراز کیوں فرمایا اللہ کے قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان تو میں تھوڑی دیر کے لئے چھپ ہو گیا پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا چنانچہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول فلان سے آپ نے احراز کیوں فرمایا کیونکہ اللہ کے قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان بلا شبہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے موں کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اناسی صالح نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے آمیر بن سعید نے اپنے والد حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا آگے ابن شہاب کے بھتیجے کی اپنی چچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی فلان سے آپ نے احراز کیوں فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ایسی آمیر بن سعید کے بھائی محمد بن سعید یہ حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی حدیث میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کی گردن اور کندے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا پھر فرمایا کیا لڑائی کر رہے ہو سعید کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اکاسی یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے ابو سلامہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالی نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں کہا کیوں نہیں لیکن میں اس لئے جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ کسی سہارے کی تمنہ کر رہے تھے حالانکہ انہوں نے ایک مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی اور اگر میں قید خانے میں یوسف علیہ السلام جتنا طویل اور سٹھہرتا تو ہو سکتا ہے بلانے والے کی بات مان لیتا یعنی عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر و تحمل سے کام لیا مالک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے خبر دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو زہری سے یونس کی روایت کرتا حدیث کے مانت ہے اور مالک کے حدیث میں یوں ہے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 383 ابو عویس نے بھی زہری سے اسی طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے البتہ اس نے حتیٰ جازہ حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے کے بجائے حتیٰ انجازہ یعنی حتیٰ کہ اس کو مکمل کیا کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 384 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو ایسی نشانیاں یعنی موجزے دیے گئے جن کو دے کر لوگ ایمان لائے اور وہی مجھے کو دی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی وہ موجزہ بھی ہے اور نور بھی ولیکن جعلناہ نورا اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 385 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس زمانے کا یعنی میرے وقت اور میرے بعد قیامت تک کوئی یہودی یا نصرانی یا اور کوئی دین والا میرا حال سنیں پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں یعنی قرآن تو جہنم میں جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 386 خوشیم نے صالح بن صالح حمدانی سے خبر دی انہوں نے شعبی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اہل خورسان میں سے ایک آدمی کو دیکھا اس نے شعبی رضی اللہ عنہوں سے سوال کیا اور کہا اے ابو عمر ہماری طرف اہل خورسان اس آدمی کے متعلق جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے شادی کر لے یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کے جانور پر سوار ہونے والے کے ماند ہے شعبی رضی اللہ عنہوں نے کہا مجھے ابو بردہ بن نبی موسیٰ نے اپنے والی سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں جنہیں ان کا عجر دو بار دیا جائے گا اہل کتاب کا آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لائیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لائیا آپ کی پیروے کی اور آپ کی تصدیق کی تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے اس نے اللہ کا جو حق اس پر ہے ادا کیا اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کیا تو اس کے لئے دو عجر ہیں اور ایک آدمی جس کی کوئی لونڈی تھی اس نے اسے خوراک دی تو بہترین خوراک مہیا کی پھر اسے تربیت دی تو بہت اچھی تربیت دی پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لئے بھی دو عجر ہیں پھر شعبی نے خورا سانی سے کہا یہ حدیث بلا مشقت لے لو پہلے ایک آدمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لئے بدینے کا سفر کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 387 عبدہ بن سلیمان سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 388 لائس نے ابن شہاب سے حدیث سنائی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے بس وہ سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتیٰ کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو نوازی سفیان بن اویینہ یونس اور سالح نے ابن شہاب زہری سے ان کی اسی سنہ سے روایت نقل کی ابن اویینہ کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے پیشوہ آدل حاکم اور یونس کی روایت میں آدل حاکم ہے انہوں نے انصاف کرنے والے پیشوہ کا تذکرہ نہیں کیا اور سالح کی روایت میں لائس کی طرح ہے انصاف کرنے والے حاکم اور یہ اضافہ بھی ہے حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان ہوگا اور علو العظم نبی جو صاحب کتاب و شریعت تھا آپ کی امت میں شامل ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے فرما رہا ہوگا پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آخر میں کہتے ہیں چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفاہ سے پہلے ان پر ضرور ایمان لائے گا اور انہیں کے ساتھ امت محمدیہ میں شامل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو نوے عطا بن مینہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے قسم یقیناً عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم یعنی فیصلہ کرنے والے بند کر اتریں گے ہر صورت میں سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیاں موقوف کر دیں گے جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت و مشقت نہیں لی جائے گی یعنی دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی لوگوں کی دلوں سے آدابت باہمی بغض و حسد ختم ہو جائے گا لوگ مان لے جانے کیلئے بلائے جائیں گے لیکن کوئی ہی اسے قبول نہ کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو اکانوے یونس نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا ابو قطادہ انساری رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام نافع نے مجھے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم کیسے امدہ حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی اترنے کے بعد پہلی نماز مقتدی کے حیثے سے پڑھ کر امت محمدیہ میں شامل ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو بانوے ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا ابن شہاب سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگے جب مریم علیہ السلام کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہاری پیشوائی کریں گے یعنی جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فرد کی حیثیہ سے کرائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو ترانوے ابن ابیزیب نے ابن شہاب سے سابقہ سنت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کرائیں گے میں یعنی ولید بن مسلم نے ابن ابیزیب سے پوچھا اور زاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کیا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں ابن مریم امامت کرائیں گے ابن زیب نے جواب میں کہا جانتے ہو تم میں تمہاری امامت کرائیں گے کا مطلب کیا ہے میں نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یعنی تم میں ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا وہ قیامت کے دن تک یعنی جس بھی مارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے کہا پھر عیسی بن مریم علیہ وسلم اتریں گے تو اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہے گا آئے ہمیں نماز پڑھائیں اس پر عیسی علیہ السلام جواب دیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تمہیں ایک دوسرے پر امیر ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 395 میں علا بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائے تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی یعنی عمل سے تصدیغ نہ کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 396 ابو زرعہ عبد الرحمن عارج اور ہمام بن منبع سے بھی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہوں سے اسی جیسی روایت مذکور ہے جو اللہ نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 397 ابو حازم نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جیسے ہیں جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال اور دابت الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلق جانور کا نکلنا صحیح مسلم حدیث نمبر 398 اسماعیل ابن علیہ نے کہا ہمیں یونس نے ابراہیم بن یزید تیمی کے حوالے سے حدیث سنائی میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ حدیث اپنے والد انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا جانتے ہو یہ زورج کہا جاتا ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ آرش کے نیچے اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے وہ مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے اٹھو جہاں سے آئے تھے ادھر لوڑ جاؤ تو وہ واپس لوڑتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے پھر چلتا ہوا آرش کے نیچے اپنی جائے قرار پر پہنچ جاتا ہے پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے بلند ہو جاؤ اور جہاں سے آئے تھے ادھر لوڑ جاؤ تو وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے پھر ایک دن صورت چلے گا لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں پائیں گے حتیٰ کہ جب یہ آرش کے نیچے اپنے اسی مستقر پر پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا بلند ہو اور اپنے مغرب یعنی جس طرف غروب ہوتا تھا اسی سم سے طلوع ہو تو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کب ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں نیکی نہیں کمائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو نانانوے خالد بن عبداللہ نے یونس سابقہ سنت کے ساتھ حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے اس کے بعد ابن علیہ والی حدیث کے ہمبانہ روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو حدیث نمبر چار سو